جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لائیو میں کہ مجھے کومنٹ کیجئے اور میں آپ کو اوپر ویڈیو بنا دوں گا جو بھی ایشو ہیں آپ کا ٹھیک ہے تو دو کومنٹ آیا ہے میرے پاس دو کومنٹ ہے ایک ہے آپ کا پہلے سب سے پہلے کہ میں انجین اویل جو ہے ایک اول سا بنا ڈالو جو میرے انجین کے لئے صحیح ہوگا ٹھیک ہے یہ پہلے کومنٹ تھا اور دوسرا کومنٹ ہے کہ سارویس جو ہسٹوری سیڈول ہے وہ ہم لوگ کس طرح سے کریں کتنے کلومیٹر میں سارویسنگ کرنا پڑتا ہے یہ دو کوشن میں نے پاس آیا ہے بہت امپورنٹ ہے دونوں کوشن ہی کیونکہ سارویسنگ کرنے کے لئے بھی اور انجین اویل ڈالنے کے لئے بھی تو اسی کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کون کول سارویسنگ جو ہے کس میں کتنے کلومیٹر میں کرنا پڑتا ہے اور آپ کو انجین اویل ڈالنا ہے تو کون سا کمپنی کا انجین اویل آپ کو یہ بائٹ کے لئے صحیح ہوگا ٹھیک ہے تو پہلے بات کرتا ہے انجین اویل کا تو انجین اویل کا بات کریں کہ آپ کا جو بھی بائٹ ہے جو بھی مورڈل ہیں وہ اسی کو اوپرڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کو انجین اویل جو ہے کون سا کمپنی کا ڈالنا ہو سکتا ہے اگر آپ کا ٹی بی ایس کا بائچ ہے تو ٹی بی ایس کمپنی کا ہی انجینئر آپ ڈالے جو ڈیلرشپ میں ایبلیبل ملتا ہے اگر یامہ کا ہے تو یامہ کا ہی انجینئر ڈالے جو یامہ ڈیلر میں ایبلیبل ملتا ہے کیونکہ کمپنی برینڈڈ کیوں ہم کو ڈالنا ہے جب بھی سارویس کے ٹائم کیونکہ کمپنی کا جو انجینئر ہوتا ہے وہ عبتہم صحیح ہوتا ہے کیونکہ اسی کے موڈل کے مطلب تھو ہی بنایا جاتا ہے جتنے سیسی کا ہوگا بائچ اتنے سیسی کے حساب سے ہی انجینئر کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو بات کہیں روئیلنفیل کا ہی تو روئیلنفیل میں بھی آپ کا جو بھی اوئل ہے لیکویڈ گن لیکویڈ گن صرف آپ کا روئیلنفیل کے لئے ہی بنا ہے تو روئیلنفیل میں بھی آپ کو تین چار بیریم مل جائے گا انجینئر کا جو بھی آپ کا موڈل ہے جو بھی آپ کا موڈل ہے اسی کے آپ کا انجینئر ڈالنا پڑے گا کیونکہ 350c میں ہی زیادہ کن بیچ ہوتے ہیں لوگ کہ 350c میں ہم لوگ کون سا انجینئر ڈالیں گے جو صحیح ہوگا کیونکہ فونٹ سرویس جو ہوتا ہے نا فارس سیکنڈ ہٹھ فونٹ فونٹ سرویس تک تو جنے بھی کسٹومر ہیں دلشپ میں ہی کرواتے ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے دلیل سرویس میں ہی باہر جانے لگتے ہیں تو بہاہر جاتے زیادہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ الگ کمپنی کا انجینئر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو انجینئر ڈال اگر کمپنی کا ڈالنا صحیح نہیں ہے میرے حساب سے کیونکہ جو بھی موڈل ہے اسی کے حساب سے اگر انجینئر ڈال بنایا گیا ہے تو وہ ہی انجینئر ڈالنا صحیح ہوتا ہے جو مان لیجے کہ میں الگ کمپنی کا ڈالتا ہوں تو اگر ڈال رہا ہو اتنا دنوں سے تو کیا ہوسکتا ہے تو الگ انجینئر ڈالتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار میں انجین خرام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انجین ہیٹنگ کا بھی ایشو آتا ہے یا پھر انجین نوائز کا بھی ایشو آتا ہے کیونکہ انجینئر ڈال جو ہوتا ہے پتلا بھی ہوتا ہے بہت سارا ہے اور ڈارک بھی ہوتا ہے گاہا ڈائر کا اور گاہا ہوگا تو انجین فلو کرنے میں پولیم ہواں گا جو انجین ہے اس کو فلو ہونے پولیم ہوگا اور جیدہ پتلا ہوگا تو وہ آپ کا جو لبیریدیشن ہوتا ہے اس میں پولیم ہوگا تو اسیی ٹیانس جو انجین ہے اس کو ہی ڈالنے کے لئے اسی لئے بولا جاتا ہے کیونکہ انجین کا پفلومنس اچھا ہے جو انجین جو مومنٹ لے رہا ہے اس کا بریika ڈال سارے مومنٹ لے ہو ہے اور 650 اور 450 میں ہم بات کر رہے تو وہ تو 100% شور ہے کہ آپ کو باہر کرانا ہی نہیں چاہیے جیتنا بھی ہو سکے نا آپ اندر ہی کروائے ڈیلرشپ میں ہی کروائے کیونکہ انجینور جو نا اس کے لیے پٹیکولر آتا ہے بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انجینور جو ہے وہ باہر آپ کا وہ کمپانی کا ملتا بھی ہے اگر تیکنیشن بھائی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اگر باہر کرنا ہے تو جیتنا ہو سکے نا جو انجینور ہے اسی کو ہی ڈیلرشپ میں کیونکہ آپ کے بھروسے کوئی کسٹومر ڈیلرشپ دیتا ہے تو اس کا جمع داری آکے اوپر آتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے اس کو ڈیلر کرنا ہے کس طرح کا اس کو ٹھیک کر کے دیانا ہے تو وہ بھی آپ کو دھیان دینا ہوگا اور دوسرا جو ہے ہم لوگ کا نیکس کومنٹ جو سروش ہیشٹوری کو کہ سروش کو ہم لوگ کتنا کلیمیٹر میں کرنا چاہیے ابھی یہ بھی نئے بائک آ رہے ہیں تو میرے حساب سے سب میں 10,000 کلیمیٹر ہی ایڈ کیا گیا ہے تو 10,000 کلیمیٹر صحیح بھی ہے ایک طرف سے ایک طرف پر صحیح نہیں بھی ہے اب اگر 5000 میں بھی کروائیں گے تو بھی غلط نہیں ہے وہ کروا سکتے ہیں ڈیلرشپ میں جنرل سیکھاپ سسٹم بنا دیا گیا ہے جو آپ کو جنرل سیکھاپ کروائے گا اس میں کوئی بھی انجینورل چینج بغیرہ نہیں ہوگا تیپیٹ بغیرہ کام نہیں ہوگا سیدھا سیدھی انجینورل چینج ہوتا ہے میں جنرل سیکھاپ کروائے ہوگا ہوںё 되면 سوچ کچھ بھی نہیں ہوگا work اگر کھنچے میں کچھ ایشو نہیں ہے تو اب انداز اس کو چرنس کر رہا ہی ہے گاری بریہ چاہے گا 5000 میں انجین اور چرنس کر رہا ہی ہے تو انجین کے لیے سہی ہے انجین کے لیے کیوں سہی ہے کیونکہ انجین اور جیتنا ہم لوگ سہنچ کرتے جائیں گے تو ایتنا انجین اور وہ بریہ کولیٹی کا اس کو ملتا جائے گا اور انجین جو ہے مومنٹ اچھا دکھاتا رہے گا اسی لئے انجین اور نا 5000 میں چرنس کرنا سہی ہے میرے سب سے اگر ہم تو 3000 میں کر کے آ رہے ہیں بہت سالوں سے کہ 4 سارویس میرا ہو گیا ہم 3000 میں 1000 میں ہی کرنا دیئے تو ابھی کیا میرا خراب ہوگا یہ نہیں ہو سکتا جو ہو گیا تو ہو گیا کیونکہ 1000 بھی صحیح ہے 5000 بھی صحیح ہے دونوں صحیح ہے اگر ہم لوگ ابھی نیا میاں بائک کھریدے ہیں تو 5000 میں کر لیجی اگر آپ کا بائک اللہ پرنا ہو چکا ہے جو 1000 کا کلیمیٹر پار کر گیا ابھی 4 سارویس ہو چکا ہے تو کوئی ڈرنے والا بات نہیں ہے آپ کا بائک کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ جو کمپنی ایک ان لیمٹ ڈیتا ہے وہ بہت ہی ایکسپریمنٹ کرنے کے بات دیتا ہے تو کمپنی اگر بلتا ہے کہ 10,000 چلے گا تو وہ definitely چلے گا کمپنی بولتا ہے کہ آپ 5,000 میں کروا دو تو 5,000 میں ہی کروا دو لیکن وہ اپنے اوپر ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو 10,000 کمپنی بولا ہے تو ہم لوگ پھلتے ہیں 3000 میں نہیں کر رہے کمپنی 3000 میں بولا ہے تو ہم لوگ نے اس کو 5000 منا دیا ہے مطلب آدھا کام کر دیا ہے تو آدھے میں اگر انجین وال بدل دیں گے تو اس میں کوئی بھی انجین میں کھڑا بھی نہیں ہوگا لیکن نہیں ہے کہ آپ کو انجین وال ڈیلرشپ میں ہی ڈالنا ہے باہر نہیں ڈالنا ہے اب آپ باہر ڈالیں گے تو اس کا جو کمپنی کا وارمٹی روز بنائے ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا اس کیا ہو سکے تو انجین والڈ میں ہی ڈالیں تو آپ کے لئے فائدے بھی ہیں کہ بھائی جو ٹیکنیشن ہوتا ہے ڈیلرشپ کا وہ اگتم پر ٹیکنیشن ہوتا ہے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے بریہ طریقے سے اس کو سکھایا جاتا ہے بریہ طریقے سے تو وہ بریہ طریقے سے کام بھی بڑے گا ٹھیک ہے نا انجین اوئل اگر آپ لوگ ڈیلرشپ میں چینج کرواتے ہیں تو وہی انجینئر ایپ کو آئے گا جو موڈل کے لیے چاہیے ٹھیک ہے ابھی اگر ہم لوگ یامہ کا بات کریں یامہ کا اتنا سارا موڈل ہے ماں ایک ڈیلرشپ بھی ہے تو ہم لوگ 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 نا ایک ہی انجینئر یوس کریں گے ڈیلرشپ میں کریں گے تو وہ ہی کام اگر ہم لوگ ڈیلرشپ بلک کیا کریں گے تو جو بھی انجینئر اس میں کھاتا ہے وہی انجینئر اس کو ڈالے گا sher 딱 ایک طریقوں سے انجین صحیح بھی رہے گا اور انجین کھارب بھی نہیں ہوگا بیٹ کا مین پارڈی ہوتا ہے انجین اگر آپ کا بریک پیٹ آپ کو کئی باہر چینج کروا دیا کوئی ایشو نہیں کر سکتے لیکن انجین اوئل جو انجین کا مین سٹورد ہے جو انجین کا خوراک ہے وہ ہی اگر ہم لوگ بدل جائیں گے تو اس کا تو صحیح جو اکھنا ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے انجین اوئل کی طرح بھی ہے دلاشپ میں ڈالیا گا اور سارویس اگر آپ لوگ کروانا ساتے ہیں پھائٹ تاؤزن میں بے شک آپ کروا سکتے ہیں اگر ٹھیک تاؤزن میں کرا ہونا ساتے ہیں وہ بھی صحیح کروا گئی لیکن اگر ٹھیک ہاؤزن میں ہی انجین اوئل چینج کریں گے اور ٹھیک ہاؤزن والا جو جنرل چیکاب ہے وہ ہم لوگ نہیں کریں گے ایسا اگر سوچتے ہیں تو مٹ کی جی ایسا ٹھیک ہاؤزن میں ٹھیک ہاؤزن میں انجین اوئل چینج کروا گئیے اور لیمٹ جو دیا گیا ہے وان تو ٹری و فور اس کو طریقے سے ہی ختم کیجئے پہلا سرویس پہلا سرویس 500 کلومیٹر جو ہم لوگ کو انجینل بھی چینز کروانا ہے اس میں سائنٹس کے بغیرے یوز آپی فیلان نہیں ہوتا ہے صرف آپ کا کونجو بار لے گا چھوڑ دے گا ٹھیک ہے تو وہ حق دیا اس کے بعد سیکنڈ سرویس آئے گا سیکنڈ سرویس میں آپ کو صرف جنرل چینز کروانا ہے اور تھرڈ سرویس میں ہی آپ کو انجینل چینز کرنا ہے اور ساتھ میں تو سرویس کل بغیرہ آتا ہے وہ یوز کرنا ہے تو اس کو بھی یوز کیجئے کیونکہ وہ بھی آپ کے لئے فائدہ منت ہے ٹھیک ہے فورٹ سرویس میں ہم لوگ کو جنرل سے کبھی کرنا ہے کیونکہ اس میں انجینل بغیرہ چینز ہوتا نہیں داریکل آپ کا فائیب سرویس آئے گا پاس نیمبر لانا اس میں آپ کو انجینل بھی جنرلز کرنا پڑے گا سرویس کل بھی جنرلز کرنا پڑے گا وہ بھی اپنے ہم سے کربا سکنے آشا کرتے ہیں آپ لوگ سمنٹ لیا ہوں گے میں نے کیا سمجھایا اور آپ کو کیا کومنٹ آیا تھا اور ہو سکے تو آپ لوگ کو اور بھی کومنٹ کیجئے زیرتانہ آپ کو ایشو ملتا ہے اسی بھی اپنا ہم لوگ ڈیٹل ویڈیو کر کے بناتے جائیں گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کیسا لگا کومنٹ لگا ضرور بتائیے گا ہم ملیں گے ایک نئے کومنٹ کے ساتھ نئے ٹپک کے ساتھ پرتے کے لئے بائے بائے